ایپر کے پمکستانوں سے ہوکھا گنش و سلچن کی جھانکیاں نکال لی گئی لیکن جھانکی رکلنے سے ایک دن پہلے بیواد کی سیتھی بھی نیرمیت ہو گئی دراصل پورو منتری راجش مورت اور ان کی سمیتی جھانکی کا سواکت کرنے کے جہاستم چوک کے پاس پندال لگاتی ہے لیکن اس مرتبہ جہاستم چوک کے پاس پندال لگانی کی انومتی ان کو نہیں دی گئی انومتی نہیں ملنے سے ناراض پورو منتری راجش مورت اپنے سمیتی کو کساتھ کلیکٹریک پہنچے مورت نے کلیکٹر سے بلاقات کر اس کو لیکن ناراض کی ظاہر کی تو وہیں اگر شوام پانچ بجے تک پکس میں نیرنے نے ہی لیا گیا تو بھاج پہ اس کا بیروت کرے گی مورت نے کہا ہے کہ رائے پور شہر کی جو پرمپرہ چلیا رہی ہے چھتیزگر نیرمان کے بعد جو لگاتار جو گرنیش وسرجر ہوتا ہے ان جھاکیوں کا سممان ابھی نندن پروسکار بیٹرن کا ایکرم چلتے آ رہا ہے کل ہم نے آگرہ کیا پرسو آگرہ کیا اب بھی کلیکٹر کو گیاپن دینا ہے کلیکٹر سے آگرہ کرنا ہے پوچھنا ہے جہاں آخر میں فرابلوں کیا ہے کیا وہاں پر پانڈال لگ رہا ہے اس کے پہلے لگا تو وہ ٹرافک کے اندر دستپ کیا ہم نے کسی چیز کو دستپ کیا کئی کچھ کیا ہو تو یا تو آپ وہ بتا لوکل تساسنے سب پوچھے سب لوگیں وہاں پورا میڈیا کو جانت کری سب کو ایک ہم لوگ ہر سال پانڈال لگاتے لیکن اسی کونسی پرسوٹی آ رہے کہ آپ نے ہمارے پانڈال کو آج تک سکریتی نہیں دے رہا سلی رکھے ایک بیٹ کے لیے